جان نصار تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی تھی پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہیں حسین عباس حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زباہ کیے گیا ہے علی بن ابی طالب امام زین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت اب ساری رات ہی روتے رہتے ہیں کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسر وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چھلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سام اپنے سارے گھر کو زباہ ہوتے دیکھا میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ کے سات بھائی حسین تو ابن علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے ابباس کے شخصیت مشہور ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے ذات مشہور ہو گئے چھے ساتھ ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا تو دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنہ کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو حمت نہیں ہوتی سارا قصہ سننے کی آنسو کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھوڑ ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم روت ہو کے پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے بس حسین کی قربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منائے ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے گوٹی گوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منائے ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہا ابن الموقت اس کا موقت نے نشانہ لاکتیر چھوڑا ہے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ اور حلق سے پارک بچے کی اہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلگی دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھرنا آئی کیوں یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی یوں گردن سے ابر رہا تھا یوں لے لی پورے لپ بھر لی پوری اور یوں آسمان کے طرف بلند کیا اے میرے راہ اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودہ سستہ ہے یہ فیصلہ بادوروں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچے انہوں کی تھوکھا بھی ہے بچے انہوں کی تھوکھا بھی ہے روٹی کی تھوکھا بھی مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ کلم کو بیش دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے حقائق پر ہے خون سے اپنے ہاتھ بھرنے کیا ہوا ہوگا اس وقت اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تجھ سے راضی ہوں بچے کو لڑا دیا لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے ابو بکر حسین کے علی اور عبداللہ دو شہید ہیں حسین کے ابو بکر قاسم عبداللہ مسلم بن عقیل کے جعفر عبدالرحمن خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہیں حسین کے عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد حسین کے بیٹے میں قربان جو حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو زبا ہوتے دیکھ رہی ہے ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہے سبحان اللہ کیا بہن آئی ہے سات زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے وہ جو گیت تم نے سنے نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے جب قاسم نکلے یوں لگے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ان کو بھی نیز ہوگا ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہیں زور سے بکر آئے چچا آئے چچا تو حسین تو زخموں سے نڈال تھے لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کے اس کا بازو کو اٹھا دیا لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا یا تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے یہ کیا مو دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا یہ کیا مو دکھائیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے تھے ایک آسٹھ ہجری دس نوار رہا ہوں خواب دیکھا اللہ کا نبی کا ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈال لیں زمین سے خون ڈال لیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آنگا ان کا وکیل میں بنوں گا ایسی عظیم اولاد اتنے عظیم سپوت صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی میرے رب کی قسم اٹھا کے کروں کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سرگار ہیں انہیں فرق نہیں پڑھنا تھا فرق آگے پڑھنا تھا امت کو دین پہنچانا ہے امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی این کامیابی ہے این عزت ہے این میں راج مومن ہے ہم کوڑیوں پر نہیں بکتے ٹھیکروں پر نہیں بکتے پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی حوص یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدانِ معاشر میں پیش کرے گا لاؤ اپنی اولادیں کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ تم بچوں کے لئے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے بچے نے کوئی تو پا لیے اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کے میں ٹورے لاؤ میرے حسین جیسا لاؤ میرے عبداللہ جیسا لاؤ میرے قاسم جیسا یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپساؤ کہوں جا رہے ہو کیا پیسے ہی سن پوچھیں نہیں رہنا ہے موت پیشے نہیں ہے یزید بھی مر گیا صرف تین سال کبخت کو حکومت نہیں صرف تین سال انتالیس سال کے عمر میں مر گیا ایک عزت کی میراج سے بھی آگے گزر گیا ایک زلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا نماز کا وقت آیا نماز کا وقت آیا اب نماز کی کیا ضرورت ہے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہنے کہ ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں اس سے قبالیہ جماعت ریسیپشن جماعت آ چکی ہے میں آ چکا ہوں تو اب نماز نہ پڑھتے وہی بات آ گئی یزید کی بیعت کرتے پیغام دورہ ہو جاتا انہوں کو فرق نہیں پڑھنا تھا نماز نہ پڑھتے اس حسینی کافلے کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کعبِ احبار حسن علی بیٹھے تھے کعبِ احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خوشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے تو اتنے میں حضرت حسن گزرے کعبِ احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے تھوڑ دیر کے بعد امام حسین گزرے کہ یہ ہے کہاں یہ ہے یہ ہے یہ اور اس کا کافلہ ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خوشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کوئی مجھے نماز پڑھنے دے اب کیوں پڑھ رہے ہیں چھوڑیں نہیں پڑھنی ہے فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں یہ پیغام دینا ہے تمہارے دھن دے تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیموں کی ہوگا بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو چودہ سا سال میں کبھی نہیں ہوگا کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا ایسی قربانی والا سجدہ میں تو دہاتی آج جنہا اور جانگلی زبان ہے اللہ آپ پہ بشکے سی ساڑھا سانو پیر بشکے سی ساڑھا سانو پیر بشکے سی اللہ کے واسطے حسین سے بڑا پیر کون ہوگا حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے میرے نبی کی کمر پہ سوا رہے ہیں آپ یوں بڑے ہوئے ہیں یوں کمرے میں یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے سوال پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر اکیلی زینب کو پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں یہ میرے نبی کے لارڈ تھے اپنے نوازوں کے ساتھ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے دیکھا حسین کو یہاں کھڑا کے ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولت دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے اوپر آ رہے تھے یہاں آ گیا یہاں آ گیا پھر آپ یوں ہو گئے اور آ گیا اور آ گیا اور یہاں آ گیا تو ان کے بازوں ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا اللہ میں اس سے پیار کرتا تو اس سے پیار کرتا فرض نماز نفل نہیں سنت نہیں تنہا نہیں مسجد کی باج جماعت نماز عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا تھوڑا سے یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے کبھی اکیلے اکیلے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں ہی کٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نمی نے سجدہ لمبا کر دی اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے ہزتے حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ حسین اس کا الٹ سر سے کمر تک علی کے مشابہ کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے آپ نے سجد میں یوں کر دیا نہیں میرے بچوں پر بشمت کہو جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ لارڈ شاید اس لیے لڑائی تھے کہ آگے آپ دیکھ شکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے ایک زہر میں تڑپرا آیا ہے آخری دعجاب شہید ہوئے نہیں بہت تڑپرا ہے خون کے پہانے چل رہے تھے تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کارف دیا ہے تو حسین کہنے کے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے کہ کیا کروگے قتل کروگے کہاں قتل کروں گا ہنی میں نہیں بتا تھا اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نہیں مر لوں گا اللہ کے پاس جا کے اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا میں ایسا نہیں کروگا کس کی اولاد ہیں کس کی گود میں پلے ہیں کس ماں کا دودھ پیا ہے جنت کی عورتوں کی سردار کس کے بیٹے ہیں علی بن ابی طالب آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا آج ان پر تلوار پڑی ہے ستائیس رمضان تلوار پڑی ہے اور مجرم سامنے ہے اور ساتھی دوڑ کے زخم کو جھرا ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو پورا معینہ زارج بوڑ کے رکھیے اتھے دوائیاں نہیں چلنی آنہ اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں سنو میرے نبی کہ لادلے نے کیا فرمایا فرمایا اسے تھنڈا پانی پیلاو اسے شربت پیلاو اسے گرم روٹی کھیلاو اس کا بستر نرم بچھاؤ اس کو خوب آرام کرواؤ اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ رہوں گا مجھے کیا کرنا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اوڑا دینا اس کو تکلیف نہ پہنچانا اس کی نسل ہے آپ نے شمر کو پیغام بھیجوایا نماز پڑھنے کے لئے انہیں کہا ہم نماز کے لئے جنگ نہیں روکیں گے تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتا فیصلہ بات کے آٹھ بازاروں والے تو کہیں گے جی ویل لینا سے جی وہ جی ویل نے جی گاک بڑے ہیں جی کی کریا تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنائے ہم نے سجدے سجدے میں جان دینا ہے تو مقصود زندگی ہے کب چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا آدھوں نے جنگ کی پھر انہیں نماز پڑھے انہیں جنگ کی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے کافی دیر سے آپ ملکل بے بس ہو چکے تھے سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا تنہا جان تھی کوئی بات کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا تو شمر نے لاندان کی تو زرابن شریک تمیمی اس نے آکر آپ کو جون نیزے کا بار کی جو یہاں لگا یہاں آپ کو پہلے تقریبا ختم ہو چکے تھے تو اس نے آگے جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گی رہے تھے پیچھے گی رہے تھے تو عذابن خوالہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لئے لیکن قریب وہ تو کپ کپا کے پیچھ آت گیا تو سنان بن انس نحریر وہ کہنے گا کب بخت ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا وہ نیچو درستہ آگے آپ کی گردن کاٹنے کے لئے چھوٹے دو سال کے عبدالرہ سے لے کر امروزائی چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن عمر مبارک او سر نے دو پہ چڑھوئے ہیں اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا لاشوں کو چھوڑ دیا گیا دفن نہیں کیا گیا دفن نہیں کیا گیا ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا انہیں چھوڑ دیا گیا ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں اوپر پانی چھوڑ دیا گیا ہاں ہاں تو بنو اسد آئے بنو اسد بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا تو جب عمروزائی چھوڑ دو تک کہ قبروں کا نشان مٹ جائے انہوں نے پانی چھوڑ دیا قبروں کے نشان زیرو کر دیئے ایک بڑا آیا اسد ہی انہیں مٹی کو سونگنا شروع کی سونگتے 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 جب امام عالی مقام کی جگہ پر پہنچا پکارا کا یہ ہے جنت کے خوشبو یہ ہے میرے نبی کا نواسہ یہاں نیچے آرام کر رہا ہے وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا جب یہ کافلہ چلے حضرت زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو لاشر میرے نبی کا گھر زبا ہوا نبی کا میرے نبی کے لارڈلوں کی نسل آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں اور سردی تھی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تو اسامہ بن زہد کہنے کے یا رسول اللہ یہ کون ہے تو آپ نے اسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین آپ نے کہا یہ میرے بچے میری بیٹی کے بچے میں ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا حسن کو سامنے بٹھائے ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل ہے اور حسن معصوم تھے آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے آپ زبان موں میں کر لیتے پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا پھر آپ یوں کرتے پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے آپ پھر زبان اندر کر لیتے تھے کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے تو حسین چھوٹے تھے دبرے ہوں گئے اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شعبات حسین بھائی شعبہ ہی ہے یا حسین ہی ہے یا حسین حسین شعبات شعبات تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے گی یا رسول اللہ ساری شعباش اب حسین کو دے رہے ہیں تھوڑی حسن کو بھی ہو تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شعبات دے رہا ہے میں بھی حسین کو شعبات دے اے میدان کربلا میں لاشت پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے فیصلبات کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا ہے روٹی کی دکھاں وہاں پھر میں ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ بک وہی 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 سہریں سجائیں گے تاج سروں پر ہوں گے شہریں چمکتے ہوں گے انہاں اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے جم گئے اب یہ سر نیزوں پہ چڑے حضرت زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا ہوئے 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 کیا مرسیہ کہا ہے دُحَيْهِ اے مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم دُحَيْهِ اے مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَاع مُقَتْعُ الْآَضَا ضُرِّيَتُكَ مُقَتْلَ بَنَاتُكَ سَبَایَا تَصْفِي عَلَيْهَا الرِّيَوحَ ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجائے ہوئے ہیں یہ آپ کی اولاد آج زبا ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیئے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دیتے چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو ایسے درندوں کو رولیا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی ان کی آنکھوں میں آنسو آگ ہے میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں قصہ تو کبھی بھی سنانا میرے حمد نہیں ہوئی میرے بس میں نہیں رہا میرے بس میں نہیں ہوا نہ شاید آئندہ کبھی ہو لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا اور یہ ایک کربلا نہیں ہے لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں چھوٹی ہیں یہ بہت بڑی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات ام حسدتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتكم مثلوا الذین خلو من قبلکم مستهم البعصاء والدراء وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا مطا نصر اللہ وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتذنون باللہ الذنون هنا لکبتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الف لا مين حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في انوالكم وانفسكم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتابة من قبلكم والذین اشرقوا اثن کثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الانوال والانفس والثمرات وَبَشْرِ الصَّوْبَرِينَ لِيَبْلُغُكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمْلَ لِنبلغهم اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمْلَ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا جو اسے رازی کر گیا کامیہ جو کوریوں پر بک گیا دو ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا خاص و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا بھائیو پاک مہینہ عظیم الشان قربانی اور ہم عہد کریں نیا سال شروع ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے قبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ آج میری توبہ اور آج میں تیرہ بن کے چلوں گا ہمیں کربلاؤں سے بچا ہم اس قابل نہیں ہیں ہاں ہاں ایک اور واقعہ سنا دوں شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں بلکہ اکثر یزید انتالیس سال کے عمر میں مر گیا اس کا بیٹا بھرپور جوان بھرپور جوان انیس بیس سال کے عمر میں تین برعظم کی خلافت پر بیٹھا تین برعظم کی خلافت پر تین برعظم کی خلافت عمر کتنی؟ اٹھارہ انیس سال جوانی پوغل پن بہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیس میں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا اور آ کر میمبر پر یوں بیٹھا کہنے کہ آج ایک بات کرنی ہے تو ان سے انہوں کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا جبار تھا ظالم تھا اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حس حسین کا خون ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے تو میں یہ جا رہا ہوں تین برعظم کی باپ کی حکومت کو لاکھ مار دی کس کے نیچے حسین کا خون ہے مجھے نہیں چاہیے پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے خود نہیں نکلا تین برعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہ رکھا گھتا ہے پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے اے کبھی اسے بھی تو کھولو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو چھانکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تُو اپنے پیرہن کے چاکتو پہلے رفوع کر لے فلاں ایسا نواز شریف ایسا بھٹو ایسا زرداری ایسا چودری ایسے تُو میں کیسا ہوں کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہوکا دیکھو کبھی میں کیسا ہوں میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوپ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراد سے توبہ کروں خیانت سے توبہ کروں بدیانت سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سولیوں پہ چڑ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندھے ہیں تو اللہ اج سے عفیت مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہونا سارے تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو ماف کر دو جس نے زیادتی کی ہے ماف کر دو تم نے زیادتی کی ہے مافی مانگ لو صلح کر لو گھر میں لڑائی ہے بیوی سے ہے بھائی سے ہے رشہ داروں سے ہے کسی پارٹنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پہ ڈال کے ماف کر دو اللہ پہ ڈال کے ماف کر دو تو میرا اللہ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ماف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑنے بولوں گا دیانت دیری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں گا عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی گرسی پہ بیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین چل رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے میں عدل کروں گا ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا میں دیانت داری سے زندگی گزاروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ باد میں کون نہیں دیا جا سکتا تو بھائیو جب اللہ موقع دی تبلیغ میں وقت لگانا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رائیمنٹ کا اجتماع بھی قریب ہے فیصلہ باد والوں کا دوسرا اجتماع ہے اس سے چار مینے چلے کے ارادے کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا اللہ صلی اللہ ہم ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے برکت والا بنائے آفیت والا بنائے سنتیں آدھا فر